یہ کہ آپ کو لیجرز کا پتہ ہے یا نہیں ہے آگے بات کہتے ہیں question number 20 میں question number 20 میں کہتا ہے which book of prime entry is written up from copies of credit note issued by a trader credit note issued by a trader یہاں دیکھو credit note کیا ہوتا ہے credit note دو جگہوں پہ use ہوتا ہے ایک ہے sale return اور ایک ہے purchase return ایک ہے return inverts اور ایک ہے return output دیکھو بھائی اگر میرے customer مجھے goods return کرتے ہیں تو میرے customer مجھے دیں گے debit note اور میں بدلے میں ان کو کیا دوں گا credit note ایک چیز یاد رکھیں customer جب بھی مال واپس دیتا ہے faulty goods customer کیا دیتا ہے debit note بدلے میں supplier کیا دیتا ہے credit note تو اگر میرے customer مجھے goods return کرتے ہیں وہ مجھے debit note دیں گے لیکن اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی میں بدلے میں کیا دیتا ہوں credit note debit note کی کیوں کوئی اوقات نہیں ہوتی اگر customer کو میں نے goods دیتی ہیں بالکل perfect fit and fine condition میں اور اس نے goods خراب کر کے واپس لے آیا تو customer کا جو debit note ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں اس کو left نہیں کروں گا میں customer کو بولوں گا بھائی تم جانو تمہارا کام تم نے goods خراب کی ہے میں واپس نہیں لوں گا تو customer کا debit note بیکار ہو گیا جب تک میں نے credit note نہیں دیا تو میں customer کو credit note کیا کروں گا issue کروں گا میں customer کو credit note کیا کروں گا issue کروں گا اگر میں customer کو credit note issue کر رہا ہوں تو یہ ہوگا sale return journal کیا ہوگا sale return کہہ رہے ہیں copies of credit note issued ہم issue کس کو کریں گے بھائی ہم ایشو کریں گے کسٹمر کا اس میں ایک اور چیز ہو سکتی ہے ایشوٹ کے بجائے ہو سکتا ہے ریسیو بھائی مجھے بھی کریڈٹ نوٹ مل سکتا ہے مجھے کریڈٹ نوٹ کہاں سے ملے گا اپنے سپلائر سے اگر میں اپنے سپلائر کو گوڈز ریٹرن کروں گا میں سپلائر کو دوں گا ڈیبیٹ نوٹ لیکن اس ڈیبیٹ نوٹ کی کوئی عقاد نہیں ہے اگر تو سپلائر گوڈز ایکسپ کر لے گا تو وہ مجھے بدلے میں کیا دے گا اگر سپلائر گوڈز ایکسپ نہیں کرے گا تو وہ مجھے بدلے میں کریڈ نوٹ نہیں دے گا سوال جاتا ہے مجھے کریڈٹ نوٹ ریسیو ہو سکتے ہیں کہاں سے ریسیو ہو سکتے ہیں سپلائر سے سوال میں کہتا ہے آپ کو کریڈٹ نوٹ ریسیو ہوئے ہیں تو پھر یہ کیا ہوگا پھر یہ پرچید ریٹرن جنرل بن جائے بس یہ آدھ رکھ لو بیٹا اگر میں کریڈٹ نوٹ ایشو کر رہا ہوں تو کس کو ایشو کروں گا کسٹمر کو تو وہ سیل ریٹرن ہوگا یا ریٹرن انورڈ اور اگر مجھے کریڈٹ نوٹ ریسیو ہو رہا ہے کہاں سے ریسیو ہوگا بھائی سپلائر سے تو یہ کیا ہوگا ریٹرن آوٹ ورڈ جو